کون سی کی؟ میں نے کون سی کمپین کی تھی؟ مجھے کان دیکھا تھا آپ نے؟ اس جانب چودی وجہات اور ان کے بیٹے موسیٰ الہی پریس کانفرنس کریں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر صدی شویاد سوین صاحب ہیں اس جماعت سے یہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری رہیں کبھی جدہ نہیں تھیں نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی میرا بیٹا حسین لہی جو ایم اے نے وہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر جیت کر ایم اے نے بنا ہوئی دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پر جو فوجی تنصیبات پر سبل تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا روئیہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا کر روئیہ رہا ہے اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہے میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریلیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلص ہے باقی جو آپ سوال کرنا چاہتا ہیں کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاعت کرنی تھی وہ کر دی یہ سوال اگر آپ چوئی شجاہ صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چوئی شجاہ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاعت کر سکتے ہیں مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کتعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی اماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سعودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہو نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ضرور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کو ممبر میں آج تک میرا کوئی نا تعلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درہاڑے ڈالی ہیں وہی درہاڑے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں میں آپ کی بات سمجھیا ہوں میں اچھا اچھا کی ہے آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے اتحاب مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ اپنا پیٹ سیدھر کر دیں جہاں اور کوئی اشارت مسائل ہے تو کیا یہ مانا تینڈ ہوئی ہیں یا ابھی کسی نہیں نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کے ایم نے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ ایم اے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اے اپنی ایم اینشپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اے نے کس کو کس کو ووڈ نہیں میرا خیال ہے کہ میری بات سننے چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی اور جہاں تا خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں ہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کر دی رہے ہیں میں جواب دیتوں اس کا اس کا میں جواب دیتوں آپ کو مونس علی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاعت سرین صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو بھٹ سیئی ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی جائے ہیں یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آجائے تو پھر دلارے شروع ہو جاتی ہے چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے جہاں صاحب ایسے آپ کیا مشکرہ دیں کہ مونسلائی آپ کے بھانچے کی ہیں تو آپ کی بات رہا ہے آپ کی بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی جب آپ مون کے لیے جو جی فرمینزائی کے لیے اتنا سینڈ لیا تو اب کیا مشکرہ ہے کیا یہ اچھی خبر سنیں گی کہ وہ بھی دلتیا ملاکہ دیں میں یہ برملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں پرویزلائی صاحب سے تو ہے انہیں تو میں یہی مشکرہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافعہ نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسئلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھلتے بھی ہیں اچھا اوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہوں گا اس طرح کیسز کا بڑا مسئلہ ہے جی کہ وہ کچھ لیے میں چل رہے ہیں کچھ انٹی کرکشن میں جال رہے ہیں کچھ کے انہار چل رہے ہیں کچھ آپ کے بھی ہوتے ہیں بیٹروں کیا وہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ یقین مہانی پر مونکلائی صاحب کی مواپس آئیں کبیرلائی صاحب کی مواپس آئیں میں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں شافیق اگر پتا ہو تو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا تو چار دن پہلے ہم نے کچھ مکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ on merit پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے شاید صاحب نے شباہ شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میئے کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی کے عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارے ان چالا فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیک کے ساتھ جو ہے وہ سیڈ جسمنٹ کا ہے پلان کہ آپ اجازتہ جی کیوں جی آپ صاحب یہ کہے گا کہ آپ نے بڑی کمپین کی تھی اپنی اچھلے جاؤں مارس کے دوران بہت ایک ہوتی تھی مارس صاحب کے شانہ پر شانہ دیکھتا کون سی کی تھی نہیں نہیں کون سی کمپین کی تھی مجھے کان دیکھا تھا آپ نے مجھے کان دیکھا تھا آپ نے اچھا مجھا صاحب صاحب آگے کے پلان جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان یہ کس سے پوچھ رہے ہیں شافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھیانے چین ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہیں ان کو بھی بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ڈیلی پولٹکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے پابندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انقصان پچھایا ہے ان کو سوزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ ادھر ہی بیٹھیں گے وقت نے ثابت کیا جو فیصلے کیے گئے وہ غلط تھے جلد احساس ہو جانا چاہیے جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے چودری وجاہت نے پرویز الہی گروپ کو خیر بات کہہ دیا ہے فوجی سبل تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان کی بھرپور مضمت کرتا ہوں پورا پاکستان نو مائی کے واقعات کی مضمت کر رہا ہے یہ کہا چودری وجاہت نے انہوں نے کہا کہ نو مائی کے واقعات کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے مقدمات فرضی بنیاد پر ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایسا نہیں کہ ہماری کوئی آپس میں سعودے بازی ہے مقدمات کو عدالتوں میں فیس کریں گے میرا خیال ہے چودری شجاہت واپس آنے والوں کو خوش آمدید ضرور کریں گے چودری وجاہت اور موسیٰ علاہی اب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا جو فیصلے کیے گئے وہ غلط تھے جلد احساس ہو جانا چاہیے کہ جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواہش ہے آنے والے وقت میں آپ پورے خاندان کو اکھٹا دیکھ سکیں گے میری بات سے کسی کی دلازاری ہوئے تو الفاظ واپس لیتا ہوں سینئر انکر پرسن کاشی و باسی ہمارے ساتھ موجودے